رمضان تو اس وقت ہمارے پاس کیا رہنمائی موجود ہے اس پر کیا کرنا چاہیے ایک تلحول پڑھیں دوسرے یہ کہ جس ماحول میں آپ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس سے کوشش کریں کہ آپ ذرا سا دور ہی اختیار کریں صحیح چہرہ پھیڑ لیں جگہ بدل دیں دور ہٹ جائیں کیونکہ جب آپ اس ماحول سے نکلیں گے تو دو منٹ کے اندر اندر جو آپ کا ایک غصہ کا وہ عبال ہوگا جب تک آپ اس ماحول میں رہیں گے وہ ماحول آپ کو بار بار ٹرگر کرتا رہے گا اچھا یہی سوال اگر اسی کو تھوڑا سا بدل کے ہمارے پاس آیا ہے خاص طور پہ اگر غصہ کسی ایسے شخص پہ آ رہا ہو جو رتبے میں آپ سے بڑا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں ہیں آپ کو اپنے بوس پہ یا اپنے سپیرئر پہ غصہ آ رہا ہے یا اگر آپ کو ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کی گھر میں اگر کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے تو والد یا والدہ پہ آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ جنجلاہت کا آپ شکار ہو رہے ہیں اس وقت کیا حکم ہے اور کیا رہنمائی موجود ہے دیکھئے ان کے سامنے تو غصہ کے اظہار کرنا ہی نہیں ہے غصہ کو ضب کرنا ہے اور قرآن کے لئے میں بہت خوبصورت مثال دیئے غصہ کو پینے والے دیں اور قدم ہوتا ہے یہاں سے یعنی دل بھر گیا ہے اور یہاں آکے آپ نے اس کو روک لیا ہے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے واللہ یحب المحشرین اور اللہ ایسے محشرین کو پسند کرتا ہے دوست بناتا ہے تو یہ اگر تصبر کرے کہ غصہ کرنے والا کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے میرا نوڈ ڈاؤن کر رہے ہیں مجھے پوری طرح سے میری مووی بن رہی ہے اور اس وقت اگر میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا تو وہاں انسان یقین ہے اور پھر بڑوں سے تو غصہ کرنا ہی نہیں ہے میں تو چھوٹوں پر غصہ کرنے کا بھی یعنی ارز کروں گا لیکن ایک فکری حمل ہے بلیٹ پیشر ہے مجھے تو غصہ اس پر آتا ہے جو مجھ سے کمتر ہوتا ہے بہت پر غصہ نہیں آتا تو اگر بہت پر غصہ آ رہا ہے تو گھر پر اتارنے کے بجائے گھر پر ایک باکسنگ جو پنچنگ بیگ لیے اور اس کے اوپر جتنا غصہ اتارنے اتار دیں اگلا سوال اسی حوالے سے آیا تھا کہ اگر ہزبن اور بائیف ان کو گردانہ جاتا ہے ایک لباس کی مثال دی جاتی ہے قرآن حکیم میں بھی کیا کہیں گے علامہ زوری صاحب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلکل ایک والیٹی پر آگئے یعنی غصہ ضبط نہیں کرتے لیکن دوسری طرف ہمیں کئی حوالے ایسے ملتے ہیں کہ اگر آپ بحالت روزہ بھی ہیں اور اگر آپ کو اپنے ہزبن کے غصے سے ان کی خوشنودی کے لیے آپ چاہیں تو بقاعدہ آپ افطار بناتے بھی اس کو چک پی سکتی ہیں یہ کیا روایت ہے اور اس کے حوالے سے دورہ بتائیں کہ یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہزبن کتا غصے والا اور اس کے غصے کو برداشت کرنا ہے یا اس میں سبق کچھ اور ہے یہ اس میں ہے کچھ یوں کہ اگر آپ کا شوہر وہ اتنا ظالم ہے کہ نمک کے کم ہونے پر زیادہ ہونے پر وہ آپ کے ساتھ تشدد یا ظلم یا نائنصافی کرے گا تو آپ نمک کو چک سکتی ہیں چکنے سے آپ کا روضہ نہیں ٹوٹے گا یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ایک شوہر کو غصہ کرنے کی اجازت دیتی ہے ظلم کرنے کی یہ تو ایک کنڈیشن ہے اس کنڈیشن میں آپ کو حل دے دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ماحول سے بچنے کے لیے لیکن اس سے ایک رخ اور بھی نکلتا ہے وہ رخ یہ نکلتا ہے کہ دیکھئے کسی کے غصے سے بچنے کے لیے آپ کو ایک راستہ مل گیا تو آپ راستہ ڈونے کہ آپ نے اس غصے سے بچنا یا اس ہنگامے سے بچنا یا اس فساد سے بچنا جو ہم میاں بی بی کی بات آتی ہے اصل میں ہم یہ غصہ جو کرتے ہیں یا جو لڑائی ایک ریش ہوتا ہے ہم اصل میں یہ نہیں سوچتے کہ انسان ہے وہ بھی سامنے والا بھی اور وہ بھی غلطی کر سکتا اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں تو اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہم اس کی غلطی کی اصلاح کر دیں بجائے اس کے کہ ہم اس پر چیخیں چلائیں اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا چیخیں چلانے سے گھر کا ماؤل خراب ہونا ہے اس کے بجائے اگر ہم اس کی اصلاح کر دیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا یعنی اگر ہم آپ کو بڑا سمجھیں یعنی شہر اگر آپ نے آپ کو حاکم سمجھے اور بڑا سمجھے تو حاکم کا کام صرف ڈنڈا چلانا نہیں ہوتا حاکم کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا صحیح کرنا تو صحیح آپ وہیں کر سکتے کہ اسے پیار سے اس کی غلطی بتا کے کہ یہ غلطی ہے یہ ہے اور چیخ چلانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا حاکم نہیں بنایا بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا برابر یا اس سے کم کر لیا کہ میں آپ اس کا کچھ کر تو سکتا نہیں لے گا چیخ چکلا کہ موسیقی